آنڈر پردیش میں مجالس مقامی کے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف تیلگو دیشم کے قومی سربراہ این چندر بابو نائیڈو نے برزر اختدار پارٹی کے ایمار پر ریٹرننگ آفیسر کے مخالف تیلگو دیشم موقع کا الزامعہ کیا اور کہا کہ ریٹرنگ آفیسر کے ڈراموں کے خلاف ان کا تاقب کیا جائے گا چندر بابو نائیڈو نے امراوتی کے تیلگو دیشم آفیس میں پارٹی قائدین کے ساتھ اجلاس منعقی کیا انہوں نے کہا کہ پارٹی آفیس پر حملے کے بعد پارٹی کارکنوں نے جس جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا تھا اسی جذبے کو مجالس مقامی کے انتخابات میں برخرار رکھنی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تکمیل تک وہ امراوتی میں قیام کریں گے اور ضرورت پڑھنے پر بزارت خود الیکشن کمیشن سے نمائندگی کے لیے موجود رہیں گے انہوں نے کہا کہ مجالس مقامی کے انتخابات کے ذریعے عوام جمہوریت کا تحفظ کر سکتے ہیں نائیڈو نے ریٹرنگ آفیسر پر جامبازی کا ارجامائیت کیا اور کہا کہ بعض مقامات پر ریٹرنگ آفیسر نے تلگو دیشیم امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو غائب کر دیا ہے تاکہ وائی ایس آر کانگریس کی کامیابی یقینی ہو سکے انہوں نے کہا کہ پرچہ نامزدگی آن لائن داخل کرنے کے بعد ریٹرنگ آفیسر کو ای میل کرنے کی شد رکھی گئی ہے بعض ریٹرنگ آفیسر تلگو دیشیم امیدواروں کے پرچہ جاد نامزدگی کو مستعد کرنی کے لیے منسلکہ دستاویزاد کو غائب کر رہے ہیں انہوں نے پارٹی امیدواروں کو مشورہ دیا کہ وہ پرچہ جاد نامزدگی ادخال کے وقت چوکس رہے انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس پارٹی انتخابی زابطہ خلاق کے خلاف وزی کرتے ہوئے بھاری رخومات خرچ کر رہی ہیں الیکشن کمیشن اور اس کے اہددار برسر اختدار پارٹی کی تائید کر رہے انہوں نے پارٹی کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ اہدداروں اور وائی ایس آر کانگریس کی ملی بھگت کو بے نخاب کرے